پلیز سبسکرائب تو آر چینل اور پرس بیل آئیکن بردست قسم کی جو آج وجہ بحث بنی رہی اور کافی زیادہ مارکٹ ڈپریس بھی ہوئی رومرز بھی مارکٹ میں آئے وہ سب کو جو ہے نا اب آپ دور کر دیں آپ کے لیے بہت اچھی خوش خبری لے کے آئے ہوں جو کہ آج ویڈیو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اب آپ کی مارکٹ بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اور اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک سٹوک رکھا ہے جو توفہ آج کا سمجھ لیں اس کو آپ لیں اور سمجھ لیں کہ آپ جو ہے انشاءاللہ منڈے ٹیوزدے وینس دے تین دن میں اس کا اچھا اچھا زبردست قین آپ کو ملے گا اور کم از کم اس ٹاک میں جو ہے ستر اسی روپے بھڑ سکتے ہیں تین دنوں میں ٹھیک ہے تو یہ ٹاک بھی آپ کے لیے رکھا ہے اور جو ہے آپ کو پوری بتاؤں گا سٹریٹیجی کے منڈے والے دن آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو تمام دوستو بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچ سکے اور جو دوست بھائی ابھی تک اپنے لاؤس کو لے کے بیٹھیں اس کو دیکھی جا رہے ہیں دیکھی جا رہے ہیں پار دس سال سے تو برائے مہربانی پریشانی ٹینشل لینا چھوڑ دیں اپنی صحت کو خراب نہ کریں آئیں ہم نے آپ کے لیے انشاءاللہ یہ لاؤس کو پروفٹ میں بدلنے کے لیے کلیہ رکھا ہے جو آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کا لاؤس بھی ختم ہوگا اور پروفٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک تھا قسم کا آئے گا ابھی رابطہ کریں آپ کے یہ مشکلات کو انشاءاللہ دور کیا جائے گا اللہ پاکے حکم سے ٹھیک ہے نمبر نوٹ کر لیں 03234714528 ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ کال آپ کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے جو ہے کارامت ثابت ہو ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں دیکھیں آج ویڈیو یعنی کہ مارکیٹ چل رہی تھی مارکیٹ اتنی زیادہ خراب نہیں تھی یعنی کہ پہلے سو پوائنٹ تک پلس گئی پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن آتے تیس چالیس پچاس پوائنٹ پوائنٹ کے راؤنڈ آباؤٹ مو کر رہی تھی کہ ایک گم سے ایسے پینک آیا کہ within 3 to 5 منٹ مارکیٹ تین سو پوائنٹ مائنس ہو گئی یہ ہوتا ہے دیکھیں اصل پینک جو میں نے کل کی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا cds credit default risk یعنی کہ ایسی negative news یا ایسے rumors جو کہ اگر مارکیٹ میں ایک دم enter ہوتے ہیں تو ستیاناس کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہ چیز واقعی genuine ہے کہ جب کوئی negativity پھلانی ہوتی ہے کسی نے ایک گروپ میں ڈالتے ہیں وہ پچاس گروپوں میں ڈال جاتی ہے چلتے چلتے وہ پورے جتنے stock market میں کام کر رہے ہوتے ہیں سب تک پہنچ جاتی ہے اور وہ چاہے اصل بھی نہ ہو وہ اپنا کام کر جاتی ہے تو دوستو خوشخبری آپ کے لیے زیادہ آپ سے آپ کا time نہیں لوں گا کہ پاکستان جو ہے جو کہ ایک خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان default ہونے جا رہا ہے تو پاکستان جو ہے ایک ملین ڈالر جو ہے بونڈ کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے یہ آپ کے ساتھ ہمارے چینل نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ news share کر رہا ہے کہ یہ اب آپ کا معاملہ solve ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے آپ کی منڈے کو مارکیٹ دیکھئے گا کیسے زبردست بلندیوں پہ جائے گی یہ آپ کے سامنے میں نے news رکھ دی ہے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے پاکستان پوریس ٹو پی ون بلین بونڈ ایز دی فالٹ رسک ٹھیک ہے اس کی آگے آپ تھوڑی detail بھی چیک کر لیں پاکستان stroke market میں بہت سے لوگ پیسے invest کرتے ہیں لیکن experience نہ ہونے کی وجہ سے loss بک کر دے ہیں ہم ان سب لوگوں کے لیے لائے ہیں ایک good news ہم اپنا official whatsapp group introduce کروا رہے ہیں اس group میں آپ کو daily کی buying selling calls دی جائیں گی اور companies اور markets سے related news سے بھی update کیا جائے گا اس group میں آپ کو اور بھی بہت سے services provide کی جائیں گی اور group کی fees only 1000 روپیس پر منت ہے اس کے ساتھ ہم اپنا learning group بھی introduce کروا رہے ہیں یہ group ان لوگوں کے لیے ہے جو stock market کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر stock market سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس group میں آپ کو stock market سے related A to Z سب کچھ سکھایا جائے گا یہ 4 month کا course ہے اور متی فیس ہے 5000 روپیس سین پر چلتے ہوئے number پر contact کریں اور ان دونوں projects میں سے جس میں بھی آپ interested ہیں اس میں اپنی registration کروائیں یہ آگئی ہے جی دو دسمبر 2022 کی کوئی پرانی نیوز نہیں ہے اسلامباد دسمبر 2022 کی پاکستان is set to pay the 1 billion bond on the friday dodging the risk of a near term default even as the worries over its ability to pay its long term debit remains reported by the blongberg ٹھیک ہے جی یہ ساری report آپ کے میں نے سامنے رکھ دی ہے اس کو آپ check کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک اور جگہ پہ آپ دیکھنے کے state bank of pakistan governor جمیل احمد said at a briefing last week the bonds have recovered to 97.90 cents on the dollar close to the per value of the hundred after dropping to the 81.86 cents in October ٹھیک ہے باقی بھی آپ فردر اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں پہلے ہی بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ ہونے ہی ہونا ہے اساگداد صاحب نے پہلے ہی دست پندرہ دن پہلے کہہ دیا تھا جب مختلف جو ہے اپنا جو گروپس ہیں ان کی جانب سے یہ چیز سامنے لائے گئی تھی جی کہ default risk جو ہے وہ 93 تک پہنچ گیا ہے اور پھر یہ جاتے جاتے یہ 123 تک لے گئے تھے اور آج یہ تقریبا 25-26 تک آ گیا ہوا تھا پرسنڈے میں تو اصل میں سٹیٹ بینک نے بھی بیان دے دیا تھا کہ ہم پانچ کی بجائے ہم دو دسمبر کو ہی پیمنٹ کر دیں گے تو آج الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کام آپ کے سامنے ہے یہ فوٹیج بھی آپ کے سامنے ہے تو اللہ پاک نے یہ کرم نوازی کی ہے سارے معاملات انشاءاللہ باقی بھی سارے بہتر ہو جائیں گے اور آپ کی مارکٹ انشاءاللہ کافی بیسٹ ہو جائے گی یہ اور اس سے تھوڑی آگے بھی بڑھ کے بتاتا ہوں کہ عساق دار صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے باور کرائی ہے یہ بات کہ یقینی طور پر ہم ایک سال کی جو پاکستان کی آنے والی پیمنٹس ہیں اس کو بھی پی کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد آج آپ دیکھیں سعودی عرب نے تین عرب ڈالر جو پاکستان ان کے سٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے تھے اس کے جو کہ ہم نے واپس کرنے تھے اس نے وہ ایکسٹینڈ کر دی ہے اس کا بھی پیریڈ ایکسٹینڈ کر دی ہے اب وہ اس کو کہہ رہے جی مجھے نہیں چاہیے آپ رکھیں آپ کے جو ڈالر ریزرز کم ہوتے ہیں اس کو آپ پروٹیکٹ کریں سیف کریں اور اللہ پاک بہتر کرے گے آپ کے بزید معاملات بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے تو دوستو اللہ تعالی انشاءاللہ خیر کرے گا آپ دیکھیں گے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کے لیے بہت بہترین وقت ہوگا اور انشاءاللہ یہ بہت زیادہ ترقی کرے گی پاکستان بھی ترقی کرے گا سٹاک مارکٹ اس نے ستر اسی روپے ایسی ڈال دینے ہیں پچیس تیس روپے کا اس کا اپر کیب لگتا ہے تین کیب بھی لگا دے تو آپ کے سامنے کہاں پہ ریٹ آتا ہے اس کا سال کا یہ سات سو پندرہ روپے چار سو ستونجہ پہ اس وقت ہے اس کا ایک ہزار پانچ روپے دوزار سترہ کا اس کا یہ دیکھنے پی ریشو جو ہے ٹین پوائنٹ فائیو ٹو ہے اور ایپی ایسی سکیجی فورٹی پوائنٹ فائیو بیس ترین پرفارمنس ہے آؤٹسٹیننگ ہے اس نے پیچھے اپنے شیئرز کو بائی بیک بھی کیا ہے جو کمپنی کے لیے بہت اچھا سیمبل ہے اور انشاءاللہ آگے یہ کافی اچھا بڑھنے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ڈھیروں دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شہزاد اللہ حافظ